السلام علیکم ناظرین فیصلہ بات کی ایک دردناک کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آصف اشفاق کو جنت الفردوس کے اندر آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور جن لوگوں کے شوق کی وجہ سے ایک ماہ کا جوان بیٹا اس سے ہمیشہ کیلئے دور چلا گیا ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے آمین یارب العالمین آصف اشفاق کی زبان پر آخری وقت کیا الفاظ جاری تھے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا روزہ کی حالت میں آصف اشفاق افتاری کا سمان لینے گئے اور شہادت کی موت نصیب ہوئی آصف اشفاق پانچ وقت کانوازی تھا اور مرتے وقت آصف اشفاق کی زبان پر ایسے الفاظ جاری تھے کہ ہر مسلمان کے خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر اللہ پاک کا ورد جاری ہو اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی جان نکلے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو مرتے وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اینی شاہدین کے مطابق جب آصف اشفاق کی جان نکلنے والی تھی تو ان کی زبان پر تلاوت قرآن پاک جاری تھی اور وہ مسکرا رہے تھے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے جاتے ہیں تو ایسی مثال قائم کر دیتے ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں آصف اشفاق جو ہمیشہ اللہ پاک سے شہدت کی موت مانگا کرتے تھے اور نماز کے بعد نماز سے بھی لمبا سجدہ کر کے ہمیشہ اللہ پاک سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر زنگی گزاننے کی دعا کیا کرتے تھے ناظرین آصف اشفاق رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہی اس بات کا گھر والوں سے اشاروں میں ذکر بھی کر چکے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں نے تین قرآن پاک مکمل کر لیا ہے وہ مجھے بخش دینا اور کئی دنوں سے گھر میں خموش خموش بھی رہنے لگے تھے اور جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین آ کر اس کی قبر پر تلاوت قرآن پاک کرے لیکن اللہ پاک کے نیک بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور آج عاصف اشفاق کی قبر پر بڑے بڑے عالم دین بھی آ کر ان کے لئے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں اور عاصف اشفاق کے لئے جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام کے لئے اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں بھی کرتے ہیں عاصف اشفاق کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ میرا بھائی اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا اور اسے ازان دینے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا عاصف اشفاق نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے نیک کام کیے ہیں جن کی وجہ سے آج ان کا پورا علاقہ ان کو یاد کر کے روتا ہے عاصف اشفاق اپنے گھر میں سب سے چھوٹا اور اپنی بہنوں کا لڑلا تھا عاصف اشفاق کی عید کے چار دن بعد شادی تھی لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہو آپ بھی عاصف اشفاق کے لئے اللہ پاک سے دعا ضرور کرنا کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ رتبہ عطا کرے ناظرین ابھی تک کی فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیار رکھئے گا اللہ حافظ